بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح گلے لالا کی سرخی گلاب کی خوشبو اور موتیے کی نزاکت یہ اللہ کریم کی قدرتوں کا مظہر ہے اسی طرح امام عارفان امام عاشقان اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رزا خان فاضل بریجوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ بھی اللہ کریم کی فیاضیوں کی ایک خوبصورت دلیل اور اللہ کی قدرت کا ایک خوبصورت مظہر ہیں اللہ کریم نے آپ کو خاص مقاسد کے لیے اور خاص حالات کے لیے پیدا کیا ہے مولانا شاہ احمد رزا خان فاضل بریجوی رحمت اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جو اٹھارہ سو چھپن چودہ جون کو پیدا ہوتے ہیں اور کمری تقویم کے مطابق دس شوال المکرم اور بارہ سو بہتر ہجری کو آپ کی ولادت ہوتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ مولانا شاہ احمد رزا خان فاضل بریجوی آپ چار سالوں میں ناظرہ قرآن مقدس پڑھ لیتے ہیں اور چھ سال کی عمر میں ایک بہت بڑی عظیم و شان ملاد مصطفیٰ کا انفرمس میں خطاب کر کے لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں آٹھ سال کی عمر میں آپ ہدایت ناث جیسی فن ناث کی ادق کتاب کا حاشیہ لکھتے ہیں اور دس سال کی عمر میں آپ اصول فقہ کی ایک مشہور زمانہ کتاب کا حاشیہ لکھتے ہیں اور پھر جب تیرہ سال عمر ہوتی ہے تو درسیات مکمل کر لیتے ہیں اور والدِ گرامی کی اجازت سے فتوہ تحریر فرماتے ہیں اور جب فتوہ پیش کیا جاتا ہے تو والدِ گرامی دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مسندِ افتا آپ کو تفویز کر دی جاتی ہے مولانا شاہ احمد رضا خان فاضلِ بریڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف صرف عجم کے لوگوں نے نہیں کیا عرب کے لوگوں نے بھی کیا جب دوسری دفعہ آپ حجِ بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں کے ایک عالم نے آپ سے پوچھا کہ جنابِ والا یہاں ہندوستان کے دو علماء آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیب کے حوالے سے وہ پانچ سوالات دیکھ گئے ہیں آپ مہربانی فرمائیں ان پانچ سوالات کے جوابات عطا فرمائیں آج منگل ہے کل بودھ اور اس کے بعد جمعرات کو آپ ان سوالوں کے جواب مجھے دیتے ہیں میں شریفِ مکہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اب ہوتا یہ ہے کہ حضرتِ شاہ احمد لیزا خان فاضلِ بریجوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کلم کے تاس لے کے بیٹھتے ہیں اور صرف آٹھ گھنٹوں میں چار سو صفات کے اوپر مشتمل کتاب باہوالہ بغیر لائبریری کے باہوالہ کتاب لکھ دیتے ہیں اور اس کا نام ہے اددولت المکیہ بالمعدت القیبیہ مولانا شاہ احمد رزا خان فاضلِ بریجوی رحمت اللہ تعالیٰ جن خاص حالات کے لیے پیدا ہوئے وہ یہ ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کے بعد انگریز سامراج نے ایک شماعتتِ رسول کی تحریک شروع کی اور اس میں انہوں نے ہندووں کو بھی شامل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ کرامی پہ مختلف حوالے سے حملے ہونے لگے اور اسی دور میں ختمِ نبوت کے عقیدے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ملزہ کادیانی جیسی ملعون شخصیت کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دور میں اللہ کریم کے بارے میں امکانِ خذب کا عقیدہ بیان کیا گیا تھا اور اسی دور میں یہ کہا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بہتر تو گدے اور بیل کا خیال ہے اور اسی دور میں یہ کہا تھا کہا گیا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالے کو مختار نہیں تو شماعتتِ رسول کی ایک آنڈی چلی ایک طوفان تھا جس طوفانِ بدتمیدی کے سامنے عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صد سکندری کھڑی کی اور اللہ کے فضل سے آپ سرخرو ہوئے آپ کے ماتھے میں جو ایمان کا نور تھا جب آپ حرم شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں مفتی شافیہ نے آپ کو ساتھ لیا اور آپ کو اپنے گھر لے گئے اور دیر تک آپ کے ماتھے کو دیکھتے رہے اور پھر فرمانے لگے انین لآجد نور اللہ فی حاضر جبین کہ میں تو اس ماتھے میں سے اللہ کا نور دیکھتا ہوں عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اساتذہ میں مولانا غلام قادر بیک کا نام آتا ہے مولانا عبدالعی رامپوری کا نام آتا ہے اور خاص طور پر مولانا نکی علی خان جو آپ کے والدِ گرامی ہیں ان سے آپ نے زیادہ استفادہ کیا ہے پچپن علوم کی بات کرنا آج تو ایک علم کا راسخ عالم نہیں ملتا مولانا شاہ احمد رزا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیتیں جنہوں نے پچپن علوم کے اوپر مہارتِ تامہ حاصل تھی اور ان علوم کے اوپر آپ کی کتابیات اور علمی مواد موجود ہیں مولانا شاہ احمد رزا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرشدِ گرامی حضرت شاہ آلِ رسول مارحربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب آپ کو بیعت کیا تو بیعت کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میدانِ معاشر میں میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آلِ رسول میری بارگاہ میں کیا لے کے آئے ہو تو میں مولانا احمد رزا کو اپنے رب کے دربار میں پیش کروں گا دوستانِ محترم مولانا احمد رزا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر شدت پسندی کا الزام لگایا جاتا ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے حضرتِ زیاؤل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جیسی معتدل شخصیت وہ بھی فرماتے ہیں کہ دربارِ عالیہ بھیرہ شریف کا سجادہ نشین اور دار علوم محمدی غوثیہ کا جو سربراہ ہوگا وہ وہ شخصیت ہوگی جو ہمیشہ کے لیے حضرتِ امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقلد ہوگا اور عقیدہِ اہلِ سنت کا پابند ہوگا جس کی ترجمانی مولانا شاہ احمد رزا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی ہے یہ مقاصدِ تاسیس کی تختی آج بھی دار علوم محمدی غوثیہ کے ریکارڈ میں موجود ہے اس لیے دوستانی محترم حضرت نبازِ اصر زیاؤل امت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر شدت پسندی کا یا تاثبات کا کوئی الزام نہیں ہے آپ جیسا انسان جب آلہ حضرت کو ترجمانِ اہلِ سنت کہہ رہا ہے تو پھر ان لوگوں کو اپنی اس فکر کے اوپر نظرِ ثانی کرنی چاہیے جو مولانا شاہ احمد رضا خان فاضلِ بریجبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شدت پسند کہتے ہیں آپ کی ناتیہ شائری وہ کیا خوبصورت شائری ہے آپ فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نات گوئی سیکھی تاکہ رہیں آدابِ شریعت ملہوظ اور فتاوہ میں جو آپ کا کام ہے یہ اپنے دور کا بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا علمی زخیرہ ہے اس کی قدر و قیمت صاحبانِ افتاہی جانتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضلِ بریجبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے علمی فیضان کو عام فرمائے آپ کا وصال مبارک چھبیس سفر المظفر تیرہ سو ستر میں ہے تو اس حوالے سے آپ کے عرصے پاک کو ایک صدی پوری ہو رہی ہے سو اس حوالے سے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں ارمغانِ محبت پیش کیے جائیں اللہ کریم قبول فرمائے اور آلہ حضرت کے فیوزات سے مالہ مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے